بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوں تو یہاں کسی بھی نئے بیوٹی پالر کا کھلنا کوئی عجیب بات بھی نہیں تھی اصل حیرانی والی بات تو وہ بیوٹی پالر کی مالکہ تھی وہ بہت خوبصورت تھی پھر اوپر سے اس کا فیشن بھی غزب ڈھاتا تھا اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ فیشن پروگرام میں مارڈ لنگ کرتی ہو اب تو اس جگہ سے گزرتی دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے دیکھتی رہ جاتی من چلے اور دل جلے قسم کے لڑکے صوبہ اس حسین مالکہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین نظر آتے اور بیوٹی پالر کھلنے کے منتظر رہتے اس کی ذات میں ایسی کشش تھی کہ میں بھی دوسرے دن ہی منتظر لوگوں میں شامل ہو گیا کام کرنے کے سلیکے کی وہ ماہر تھی کچھ دنوں میں ہی اس کا پالر چل نکلا اور پھر خوب رشت رہنے آگے عورتیں جونک در جونک آنے لگی کیونکہ افشا پالر میری دکان کی بلکل سامنے تھا اس لئے کبھی کبھار اچھی طرح سے بھی دیدار حسن نصیب ہو جاتا جس دن مجھے حسن حسن کی ملکہ کا دیدار نصیب ہو جاتا تو میرا سارا دن بہت مسروع سا گزر جاتا میں اب تو چونکہ ہمیشہ ہی اس کی تاک میں رہتا کہ وہ کس وقت آئے گی لہٰذا میری نظریں اب تو کبھی کبھار دو چار بھی ہو ہی جاتی تھی کچھ دنوں بعد وہ میری شاوپ پر بھی آنے لگی تھی کبھی بینلس ڈلوانے کے لئے کبھی پرانا موبیل بیچنے کے لئے اور کبھی نیا موبیل لینے کے لئے وہ لڑکی خوبصورت اتنی تھی کہ میرا دل تو چاہتا کہ وہ سارا دن میرے ساتھ ہی گزارے بینلس ڈلوانے کی وجہ سے اس کا نمبر بھی تھا لیکن میں نے کبھی رابطہ نہ کیا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے ایک دن تو وہ خود بولی کہ توقیر اگر کوئی نیا موبیل آئے تو مجھے میسج کر دیا کرنا اب تو میں بھی جان گیا تھا کہ اسے نئے موبیل رکھنے کا بہت شونک تھا اس لئے مارکیٹ میں جو بھی موبیل کا نیا موڈل آتا تو میں اس کے نمبر پر میسج کر دیتا اسی بہانے سے وہ میری شاپ میں چلی آتی اور میں اس کا پرانا موبیل لے کر رکھ لیتا اور اسے نیا ڈبا پیک موبیل دے دیتا پھر جب وہ پیسے دینے لگتی تو میں لینے سے انکار کر دیتا بس اسی بہانے سے ہماری دوستی ہو گئی اس کا نام تہمینہ تھا اب تو میری روزانہ گھنٹوں اس کے ساتھ فون پر باتیں ہوتی پھر کچھ عرصے میں ہی ہماری دوستی محبت میں بدل چکی تھی اب تو وہ اکثر بیرے ساتھ گھومنے بھی جاتی تھی وقت نے ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا اب ہم ایک دوسرے کی محبت کے سمندر میں غوتہ زن رہنے لگے مجھے تکلیف اس وقت ہوتی جب ایک شخص اس کے پاس پالر میں آتا اور دیر تک پالر میں موجود رہتا اس دوران وہ مجھے بھی نظر انداز کر دیتی اور میری کال بھی کار دیتی اور وہاں بیٹھی خواتین کو انتظار کرنے کا کہتی افشا پالر ایک گھر کی شکل میں تھا جب وہ آدمی کافی دیر بعد چلا جاتا تو وہ انتظار میں بیٹھی خواتین کو کہتی کہ میرے شوہر تھے ہم چند مسائل پر بات کر رہے تھے اسی لیے دیر ہو گئی مگر ایک دن جب ہم ایک جگہ کٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنے دل کا خمار نکالا تحمینا سے خوب گلہ شکوا کیا اور پوچھا کہ آخر وہ شخص کون ہے دیکھو اب یہ نہیں چلے گا کیونکہ اس بات کا مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے اگر تمہارا کوئی دوست ہے تو تم نے آج تک مجھے بتایا کیوں نہیں سچ سچ بتاؤ اس کا کیا رشتہ ہے آپ کے ساتھ اس کے آتے ہی تم سب کچھ بھول جاتی ہو اس نے آخر تم پر کیا جادو کر رکھا ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی مجبوری ہے جو تم اس شخص کو گھنٹو پرر میں بٹھائے رکھتی ہو یہ بات میں نے کیا کہی کہ ایک دم سے وہ خموش ہو گئی اور وہ یوں گویا ہو زہد ہم تین بہنیں اور ایک بھائی تھے ہمارے والد بچپن میں ہی ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے ماں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں چاروں کو پالا پوسا میں افے تک تعلیم حاصل کر پائی بھائی لفنگی لڑکوں کی صحبت میں رہ کر نشہ کرنے لگا پھر نشہ پورا کرنے کے لیے وہ چوری کرنے لگا ایک دفعہ چوری کرتا ہوا موقع واردات پر پکڑا گیا یوں بھائی کو جیل ہو گئی ہم چاروں گھر میں اکیلے رہ گئے پیٹ کے دوزخ کے اندھن کے حصول کے لیے میں ایک دفتر میں جا پہنچی جس نے میرا حسن جمال اور جوانے دیکھ کر فوراں مجھے اپنے دفتر میں نوکری دے دی اور میری ڈیوٹی بھی متعین کر دی میری ڈیوٹی اس آدمی کی خواہشات کی تکمیل کرنا تھا اور بدلے میں ہمارے گھر کا چولہ جلنے لگا میں غریب لڑکی سے انتہا خوبصورت اور امیر عورت بن گئی مجھے وہاں رہتے ہوئے بولنے کا سلیکہ آ گیا روپیہ پیسہ انسان کی بہت سی کمزیوریوں پر وہ ڈال دیتا ہے اب میں بھی ایک معذور خاتون بن گئی اس سہرہ میں مسافت کے دوران اس نے مجھ پر خوب روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا لیکن اب میں اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ اب وہ اپنی بہت سی بزنے ڈیل کو زیادہ کامیاب اور منافع بخش بنانے کے لئے مجھے استعمال کرتا تھا لیکن اس عرصے کے دوران ہی میں نے بیوٹی پالر کا کام بھی سیکھ لیا پھر اس شخص سے جان چھڑوانے کے لئے میں آپ کے چھوٹے سے محلے میں آ گئی مگر اس نے یہاں بھی مجھے ڈھونڈ لیا اب بھی مجھے پرانا قرض چکانا پڑتا ہے اس نے مجھے لالت دے رکھا ہے کہ وہ مجھے سیڈ والی دکان خرید کر توفہ دے گا یوں اس شخص نے مجھے اپنے جنگل میں پھنسا کر رکھا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس شخص سے میری جان چھڑوا دو زاہد میں تاہیات آپ کی ممنوع رہوں گی تحمینا کی دکھ بھری دانس سن کر مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی میں نے وعدہ کر لیا میرا تعلق دو تین مقامی صحافیوں سے تھا اس کے علاوہ یہ میرا اپنا شہر تھا محلہ تھا پورا محلہ مجھے جانتا تھا اب میں بھی اس آدمی کی آمد کا منتظر رہنے لگا آخر ایک دن وہ آ ہی گیا ایک اخوار والا اور بزار سے چند آدمی لے کر میں بھی سیدھا پارلر میں پہنچ گیا وہاں پہنچ کر ہم نے اس سے یہاں لیلیز پارلر میں آنے کا مقصد پوچھا لیکن اس شخص کے بتانے سے قبل ہی تحمینا بری طرح سے رونے لگی اور تمام ماجرہ اس نے کہہ ڈالا یہ سننا تھا کہ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور ہماری منت سماجت کرنے اور پاؤں پکڑ کر معافیہ مانگنے لگا وہ شخص اندہ کبھی اس محلے میں دوبارہ نہ آنے کی قسمیں کھانے لگا یوں اس کی خلاصی ہوئی اگلے دن صبح کے وقت تحمینا اپنا پالر کھولنے کے بجائے میری شاوپ میں آ گئی مگر وہاں بیٹھنے کے بجائے میرے پاؤں میں ڈھائے گئی اور زاروں کتار روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ زاہر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اب میں ساری زندگی تمہاری بن کر رہوں گی یوں ایک دفعہ پھر ہم پیار کی راہوں پر روانہ ہو گئے وقت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا روز ہماری عید ہوتی میں جہاں بھی بلاتا دن ہو یا رات ہو وہاں آ جاتی اکثر ہماری راتیں شہر کے ہوتل میں گزرنے لگی ابھی یہ ہوتے تھوڑی ہی دن ہوئے تھے کہ برے وقت نے پیچھا کرنا شروع کر دیا خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی پریشانیوں کو ہمارے محلے کا پتہ چل گیا سامنے کی مین بزار میں ایک بہت بڑی زرگر یعنی سنار کی دکان تھی جس کا مالک روزانہ آتے جاتے آدمی تھا ایک دن اس نے جرد کر کے صوبہ کام پر آنے کے لیے اسے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی جو تحمینہ نے بھی خوشی سے قبول کر لی وہ اس کو پالر سے تھوڑا دور چھوڑ کر چلا گیا پھر شام کو لینے بھی آیا پھر تو جیسے یہ سلسلہ چلتا رہا وہ روزانہ اسی کے ساتھ گاڑی پر آتے جاتی تھی وہ سنار کی بہت بڑی لگزری قسم کی گاڑی تھی اب تو تحمینہ نے مجھ پر بھی توجہ دینا کم کر دی اب تو میرے احسانات بھی اس کو بھولنے لگے تھے اب تو تحمینہ کا افشا پالر بھی اکثر بند رہتا اس کے ورکروں سے پوچھنے پر پتہ چلتا کہ تحمینہ میڈم شہر سے باہر اپنے کچھ عزیزوں کے ہاں گئی ہوئی ہے جب ایک ہفتہ بھی گزر گیا تو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس گاڑی والے کے ساتھ اسلام آباد مری اور دیگر شمالی علاقوں کی سہر کو گئی ہے اسلام آباد سے خریداری کرتی اور اب تو تحمینہ کی پانچوں انگلیاں گی میں تھی اور اس کا سر کڑاہی میں تھا مجھ پر احسان کر کے کبھی کبھار وہ مجھے فون کر لیتی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک وہ بھی وقت تھا کہ صبح پالر پر آتے اور شام کو جاتے وقت وہ مجھے سلام کر کے لازمی جاتی اب ہفتوں بعد یہ ملاقات ہو پاتی وہ بھی انتہائی اجرت میں ہوتی یہ حالت میری برداج سے باہر تھے اس کی قربت تو بہت دور کی بات تھی اب تو میں اس کی شکل بھی دیکھنے کو ترستا تھا اس کی اس بے رخی سے تنگ آ کر آخر میں نے بھی اس سے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا اس کی واپسی پر میں اس کی راہوں میں اپنی آنکھیں بیچھانے لگا میں بھر پور دیوانگی کا مزہرہ کرتا پورا ہفتہ میں اس کی آو بھگت اور چاپ لوسی میں لگا رہا آخر میں اس کو کراچی لے جانے کے لیے قیل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا کراچی میں میرا ایک بہت قریبی دوست رہتا تھا جس کے ذیمہ میں نے لگایا کہ وہ کسی ہوتل میں کمرے کا انتظام کر دے ہم میاں بیوی نے کراچی گھومنے پھرنے آنا ہے اور وہاں مزاروں پر جانا ہے میرا پروگرام وہاں ہوتل میں یہ تھا کہ پہلے کام کروں گا اسی لیے میں نے ایک کیمرے کا انتظام کیا کہ اس کی فلمیں بھی بناوں گا اور بلیک میل کر کے تحمینہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے تابع رکھوں گا اس پروگرام سے بھی میں نے اپنے دوست کا لاعلم رکھا ہم صبح چھ بجے اپنے شہر سے نکلے اور سی پیک کے راستے تقریباً رات کے آٹھ بجے کراچی پہنچ گئے اور وہیں اڈے پر ہی میرا دوست ہمارا منتظر کھڑا تھا ہم نے وہاں سے رکشہ لیا اور ہوتل میں چلے گئے جہاں کمرہ پہلے ہی بک تھا میں نے کیمرے کو کمرے میں ایک محفوظ جگہ رکھا پہلے تو وہ انکار کرتی رہی مگر پھر میرے بہت اسرار کرنے پر اس نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا پانچ دن ہم کراچی رہے وہاں خوب گھومے پھرے پھر میں نے اپنے دوست کو بلائیا اور وہ ہمیں اڈے تک چھوڑ گیا اور یوں ہم پھر واپس گھر کو روانہ ہو گئے راستے میں میں نے اسے فلم کے بارے میں بتایا میں نے کہا لیکن تحمینا تم پریشان نہ ہونا میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا ویسے بھی کیمرہ میرا اپنا ذاتی ہے یہ سن کر وقتی طور پر اس کا رنگ متغیر ہوا لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو جلد ہی سنبالا اور ہم دیگر باتوں میں مشغول ہو گئے اب اس نے اپنا پنترہ بدل لیا تھا تحمینا بولی زاہد تم جانتے ہو کہ میں شروع سے تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی میں تو دل و جان سے تم سے محبت کرتی ہوں میں نے کبھی آپ سے اپنی کوئی چیز نہیں چھپائی جو تم تصاویر اور فلمیں بنا رہے ہو زاہد آخر تم نے ان تصاویر کا کیا کرنا ہے پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ زاہد آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا دوست مجھے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے ایک مرتبہ موقع ملنے پر وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا رہا آپ کی بہت سی برائیں کی اور یہ بھی بتایا کہ ہوتل کا کرایا اور رکشے کا کرایا بھی اس نے آدمی نہیں دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ جو آدمی ہوتل اور رکشے کا کرایا برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کو کیسے خوش رکھے گا میری یہاں ذاتی تین فیکٹری ہیں تم مجھ سے دوستی کر لو میں تمہیں پھولوں کی طرح مہکائے رکھوں گا مگر زاہد میں نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ چھڑوایا زاہد یہ بات بلکل سچ ہے میں نے سب کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے ابھی میں کچھ پریشان ہوں بعد میں آپ کو سناؤں گی یہ سننا تھا کہ مجھے اپنے دوست پر شدید غصہ آیا میں چاہتا تھا کہ میں ابھی کراچی اڑ کر واپس جاؤں اور اپنے دوست کی جان لے لوں یا پھر خود سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں میں نے بڑی مشکل سے اپنے اُبھرتے جذبات پر قابو پایا اور کچھ دیر بعد بڑے تھنڈے مزاج سے اسی دوست کو فون کیا میں نے کہا کہ دوست کیا تم نے مجھے اسی لئے کراچی بلوایا تھا کہ تم میری بیوی سے اظہار محبت کرو کیا تم اب دوست کہنے کے قابل ہو میری بیوی کی عزت سے کھیلنا چاہتے تھے تمہارے تمام کرتوت اور جذبات کا اظہار کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کر لیا ہے دوست تم اتنے گھٹیا انسان بھی ہو یہ تو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا حالانکہ میں تو تمہیں بھائیوں کی طرح عزیز سمجھتا تھا تم کتنی دفعہ میرے گھر آئے بھول کی لانت ہے تیری دوستی پر ایندہ خبردار جو مجھے فون کر کے بھلایا تو اور کبھی بھولے سے بھی میرے گھر مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا یہ الفاظ سنتے ہی میرا دوست شوکت حیران و پریشان ہو گیا وہ تو حیران پریشان سا تھا پھر اس نے حلفا کہا کہ زاہد بھائی میں نے تحمینا سے ایسی کوئی بات نہیں کی مگر یہ بات ضرور کی کہ تم میرے دوست زاہد کی جو بھی لگتی ہو میری لیے تو ایک بہن کا درجہ ہی رکھتی ہو بہن اگر میرا دوست زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ سے بے وفائی کرے تو مجھے ضرور بتانا میں خود زاہد کو راہ راست پر لاؤں گا وہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا شوکت یہ کہہ کر دوبارہ بولا کہ زاہد تمہارے پاس اگر ریکارڈنگ ہے تو اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں ہے میں پرسوں اتوار کو تمہارے گھر آ رہا ہوں پھر تم سب گھر والوں کے سامنے ہی مجھے ریکارڈنگ سنانا اگر ریکارڈنگ میں یہ سب کچھ ہوا تو میں سزا کا حق دار ہوں گا بے شک تم میرا سر کلم کر دینا لیکن اگر تمہارے پاس ریکارڈنگ نہ ہوئی تو پھر میں تمہارے تمام گھر والوں کو بتا دوں گا کہ تم گزشتہ پانچ دن کراچی ہوتل میں کیا کرتے رہے تھے یہ سننا تھا کہ میرے تو اوسان خطا ہو گئے اگر میرے دوست نے یہاں آ کر سب کچھ بتا دیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا میری بیوی سننے گی تو کیا کہے گی یقینا پھر تو لازمی میرا گھر اجڑ جائے گا میں نے فوراں سے اپنے دوست شوقت سے اپنے الفاظوں کی معافی مانگی پھر میں نے تحمینا سے ریکارڈنگ مانگی مگر وہ صاف مکر گئی بولی تم نے مجھے برباد کیا میری فلمیں بنائی میں نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا اب میں نے تمہاری بربادی کا انتظام کر لیا ہے تمہارے گھر بھی جوان اور خوبصورت بیوی ہے تمہارے تین معصوم بیٹے بھی ہیں تم کو ان پر ذرا بھر بھی ترس نہ آیا آخر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں کوئی میرا بھی بھائی ہے اگر میرے گھر والے تمہارے کرتوچ سنیں گے تو وہ مجھے کس نظروں سے دیکھیں گے زاہد تم عشق میں کس حد تک گر گئے ہو کیا پورے جہاں کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہو اب جس وقت تمہارا اپنا گھر اجڑنے لگا ہے تو پریشان ہو گئے ہو مرد بنو اور حالات کا بہادری سے مقابلہ کرو یہ جواب سن کر نہ میں جی سکتا تھا اور نہ مر سکتا تھا میں نے اپنے دوست شوقت کی بڑی منتے کی کہ تم میرے گھر مت آنا میرا گھر اجڑ جائے گا میں پورے معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا مگر وہ بولا کہ زاہد اس کا جواب بھی تم دوگے کہ تم نے بھائی جیسے مقصد رشتے پر تحمد کیوں لگائی اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں ہر حال میں گھر آ کر تصدیق کروں گا تم بھی کرو اگر مجھ پر کوئی ایک چھوٹا سا جرم بھی ثابت ہو جائے تو مجھے وہی مار دینا بہرحال میری لاکھ منت سماجت کے باوجود میرا دوست شوقت نہ صرف عطوار کو ہمارے گھر آیا بلکہ سب گھر والوں کی موجودگی میں کراچی میں گزرے ایک ایک لمحے کی روداد سنا دی پھر شوقت نے کہا زاہد بھائی تم کہہ رہے تھے کہ مجھے ریکارڈنگ سناؤ گے تو مجھے ریکارڈنگ سناؤ مگر میرے پاس ریکارڈنگ ہوتی تو میں سناتا نا شوقت ایک گھنٹہ با مشکل گھر ٹھہرا اور پھر میرے ہنستے بستے گھر کو اجار کر کراچی واپس چلا گیا بقیہ رات میرے سب گھر والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا یہ میں ہی جانتا ہوں میرے والد اور والدہ سہبہ کا رو رو کر برا حال تھا میرے ابو تو مجھے مارنے پر تل گئے میری ماں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے ان کو تھنڈا کیا اگلے دن صبح بیوی اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر میکے چلی گئی ہم نے بڑی منت سماجت کی کہ ایندہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور چلی گئی پھر میں نے سوچا کہ اس بار میں تحمینا سے ہی بات کرتا ہوں کہ وہ میرے گھر آ کر جھوٹھی گواہی دے دے کہ ہمارا کوئی چکر نہیں ہے اور میرے دوست شوکت نے ہی سب جھوٹ بولا ہے مگر اگلے روز جب میں اپنی موبائل شاہ پر گیا تو کافی دیر تک بھی تحمینا کی دکان نہ کھلی پوچھنے پر مجھے پتا چلا کہ تحمینا بھی وہ پالر چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے شہر چلی گئی ہے اور اس کا نمبر بھی بند تھا میکے جاتے ہی میری بیوی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ کر دیا پھر مجھے نوٹس ملا مگر میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ میں کیا کروں کچھ دنوں میں ہی میرے چاہنے کے باوجود بھی عدالت کے ذریعے ہمارے خلا ہو گئی اور میرا ہستا بستا گھر اجڑ گیا بچے بھی مجھے ملنا گوارہ نہیں کرتے آج میں اکیلا اور تنہا زندگی گزار رہا ہوں میرے گھر والے میرے ماں باپ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے مگر شاید یہ سب میرے کرنے کی ہی سزا ہے جو مجھے بھکتنا پڑ گئی آج میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سب گناہ معاف کر دے اور ایندہ مجھے گناہوں سے بچا آمین اللہ تعالیٰ موسیقی